بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین انایہ چیمہ وائز میں خوش آمدید ناظرین آج میں آپ کی خدمت میں کامیاب شہر بننے کی کچھ تجاویز لے کر حاضر ہوں تو ناظرین ان تجاویز کو پڑھنے سے پہلے پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے تو چلیے ناظرین شروع کرتے ہیں نمبر ایک شریک حیات کے لیے زبائش افتیار کیجئے اپنی شریک حیات کے لیے خوبصورت لباس زیبتن کیجئے خوشبو لگائیے جیسے مرد چاہتے ہیں کہ ان کی بی بیاں ان کے لیے زبائش افتیار کریں اسی طرح خواتین بھی یہ خواہش رکھتی ہیں کہ ان کے شوہر بھی ان کے لیے زبائش افتیار کریں یاد رکھئے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر لوٹتے وقت مسواق استعمال کرتے اور ہمیشہ اچھی خوشبو پسند فرماتے ویسے آپ آخری بار اپنی بیوی کے لیے کب بنے سورے تھے نمبر دو شریک حیات کے لیے خوبصورت نام کا چناؤ اپنی شریک حیات کے لیے خوبصورت نام کا استعمال کیجئے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج کو ایسے ناموں سے پکار دے جو انہیں بے حد پسند تھے اپنی شریک حیات کو محبوب ترین نام سے پکار دے اور ایسے ناموں سے اجتناب کیجئے جس سے ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچے نمبر تین خوبیوں کی قدر کیجئے اپنی شریک حیات سے مکھی جیسا برطاؤ مت کیجئے اپنی روز مرہ زندگی میں ہم مکھی کے بارے میں سوچتے بھی نہیں یہاں تک کہ وہ ہمیں تنگ کرے اسی طرح بعض اوقات عورت تمام دن اچھا کام کر کے بھی شوہر کی توجہ حاصل نہیں کر پاتی یہاں تک کہ اس کی کوئی غلطی شوہر کا دھیان پھینچ لیتی ہے ایسا برطاؤ مت کیجئے یہ غلط ہے اس کی خوبیوں کی قدر کیجئے اور انہیں خوبیوں پر توجہ مرکوز کیجئے نمبر چار غلطیوں سے صرف نظر کیجئے اگر آپ اپنی شریک حیات سے کوئی غلطی سرزت ہوتے دیکھیں تو درگزر کیجئے یہی طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازواج متحرات سے کچھ غیر موضوع ہوتے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خموشی اختیار کی اس اسلوپ میں بہت کم مسلمان مرد ہی محارت رکھتے ہیں نمبر پانچ شریک حیات کو دیکھ کر مسکرائیے جب بھی آپ اپنی شریک حیات کو دیکھیں تو دیکھ کر مسکرا دیجئے اور اکثر گلے لگائیے مسکرانا صدقہ ہے اور آپ کی شریک حیات امت مسلمہ سے الگ نہیں ہے تصور کیجئے کہ آپ کی شریک حیات آپ کو ہمیشہ مسکراتے ہوئے دیکھے تو آپ کی زندگی کیسے عزرے گی ان احادیث کو یاد کیجئے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے جانے سے پہلے اپنی زوجہ کو بوسا دیتے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ کی حالت میں ہوتے نمبر چھے شکریہ ادا کیجئے وہ تمام کام جو آپ کی شریک حیات آپ کے لیے کرتی ہیں ان سب کے لیے ان کا شکریہ ادا کیجئے بار بار شکریہ ادا کیجئے مثال کے طور پر گھر پر رات کا کھانا وہ آپ کے لیے کھانا بناتی ہے گھر صاف کرتی ہے اور درجنوں دوسرے کام اور بعض اوقات واحد تعریف جس کی وہ مستحق قرار پاتی ہے وہ یہ کہ آج سالن میں نمک کم تھا خوددارہ ایسا مت کیجئے اس کے احسان مند رہیے نمبر ساتھ شریک حیات کو خوش رکھئے اپنی شریک حیات سے کہیے کہ وہ ایسی دس باتوں سے متعلق آگاہ کرے جو آپ نے اس کے لیے کین اور وہ چیزیں اس کی خوشی کا باعث بنے پھر آپ ان چیزوں کو اپنی شریک حیات کے لیے دہرائیے ہو سکتا ہے کہ یہ جاننا مشکل ہو کہ کیا چیز اسے خوشی دے سکتی ہے آپ اس بارے میں خود سے قیاس مت کیجئے براہ راست اپنی شریک حیات سے معلوم کیجئے اور ایسے لمحوں کو اپنی زندگی میں بھار بھار دہراتے رہیے نمبر آٹھ آرام کا خیال رکھئے اپنی شریک حیات کی خواہشات کو کم مت جانئے اسے آرام پہنچائیے بعض اوقات شوہر اپنی بیویوں کی خواہشات کو حکارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ایسا مت کیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعے میں ہمارے لئے مثال قائم کر دی کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ رو رہی تھی انہوں نے اس کی وجہ یہ بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایک سست رفتار اونٹ پر سوار کروا دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے آنسو پونچے ان کو تسلی دی اور انہیں نیا اونٹلا کر دیا نمبر نو مزاہ کیجئے اپنی شریک حیات سے مزاہ کیجئے اور اس کا دل بہلائیے دیکھئے کہ کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ سہرہ میں دور لگاتے تھے ویسے آپ نے اس طرح کی کوئی بات اپنی بیوی کے ساتھ آخری مرتبہ کب کی نمبر دس بہتر بننے کی کوشش کیجئے ہمیشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ الفاظ یاد رکھئے تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر برطاؤ کرنے والا ہے اور میں تم سب میں اپنے گھر والوں سے بہترین پیش آنے والا ہوں آپ بھی بہتر بننے کی کوشش کیجئے تو ناظرین اپنا خیال رکھئے گا انعیاء چیما کو دعا میں یاد رکھنا اللہ حافظ